بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ عثمان صاحب یہاں سے تنویر صاحب باقی دوستوں کا مجھے نام یاد نہیں اور یہ چھوٹے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کا شکریہ عزت دینے کے لیے فرسٹ افال میں بتانا چاہوں گا کہ بارڈی پورا سے میرا بہت ہی قریب رشتہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا میری ماں کا تعلق مادر وطن جسے کہتے ہیں میری ماں کا تعلق بارڈی پورا سے ہے یہاں سے اوپر جہاں ایرن کے کچھ لوگ آئے ہوئے یہ ایرن کی ٹیم ہے تو ایرن میں میری کھالا رہتی ہے چھوٹی مولا میں میری ماں رہتی ہے میرا ماں ماں اس پھول کے اس باہ رہتا ہے اور سب سے زیادہ میرا جو تعلق ہے بارڈی پورا سے وہ تنویر صاحب ہیں گامروک رہنے والے ہی اور کل شام کو انہیں کہا کہ آپ ہمارے ایریا کو بارڈی پورا کوریج نہیں دیتے ہو میری گلتی اس میں نہیں ہے محبت میری اس سرزمین سے بہت ہے لیکن یہاں کا مارا لوکل ریپورٹر جو ہوتا ہے کیونکہ میں ڈیسک پر رہتا ہوں تو وہ لوکل ریپورٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے تو میں نے اس کو بس سمجھایا تو اس نے کہا آپ کو چلو کل آنا ہے سنڈے بھی ہے تو کل آپ آئیے گا تو میں نے اسے پرامس کیا آؤں گا دیکھوں گا اس نے گامروکہ بتایا تھا کہ ان کے گاؤں کی سڑ خراب ہے لیکن یہاں سب کچھ خراب ہے بہت کچھ خراب ہے سب کچھ نہیں کہوں گا بہت کچھ خراب ہے اس سب کو ٹھیک کرنے اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلی ذمہ داری اسمان مجید صاحب کی ہے آپ کی نہیں ہے یہ اسمان صاحب کی ہے کیونکہ اسمان صاحب پولٹیکس میں میں بیس سال سے ہندوستان کی ہر ریاست سے میں جنرلزم کر کے آیا ہوں پڑا تو کشمیر سے لیکن میں ہندوستان کی حیدرباد سے دلی سے لیکے بیہار تک ہر جگہ میں نے وقت دیا ہے بہت سے لوگوں سے ملا ہوں دو لوگوں سے میں بہت زیادہ امپرس ہوں ایک ہندوستان کی ایک شخصیت ہے وہ حیدرباد کے رہنے والی ہے جس کو میں پولٹیکل ہی بہت امپرس ہوں اور دوسری اسمان صاحب سے میرا پہلے پہلے جگڑا تھا کیونکہ ملتا نہیں تھا میری بے باس کبھی آیا نہیں تھا تو میں کہتا تھا کیا پتا ہے کون سا ہے ایک دن تنویر تھی بولا یار ملو رہے میں نے کہا یار چل تیرا ہی دل رکھتا آج آج آجا تو ملنے کے لیے تو میں اسمان صاحب سے ملنے آیا ان کا یہاں کورٹر تھا وہاں پہ کوئی تھا یہاں پہ فنکشن تھا تو میں ان سے ملا جب میں نے ان کو انٹریو کیا تو میں تیاری کر کے آئے تھا بہت ٹف اس کو انٹریو کروں گا آج اس کو دکھاؤں گا تنویر کو بھی پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے لیڈر لیکن جب میں نے ان سے دس منٹ بات کی تو اس کے بعد ایک طرح سمائے نے سنڈر کیا میں نے کہا نہیں یار بات پت سچی بولتا ہے کیوں میں اس کو سٹب کروں اور تب سے میں ان کا بہت ہی وہ کہوں گا ہماری جنرلزم میں ہم کسی کے ہمدھرد نہیں ہوتے لیکن کہیں نہیں ایسے ہیومن ہماری سمپتی آ جاتی ہے تو اسمان صاحب کی طرف میرا ٹویسٹ آ گیا اور بہت خوش قسمت ہے آپ کو اس جیسا یہاں پہ نمائندہ بھیلا ہے اب پلٹیکل مجبوری ان کی کیا ہوں گی میں وہ نہیں جانتا ہوں لیکن اوہرال ایسے ہیومن ایسے پولیٹیشن ایسے کام کروانے والا بہت اچھا ہے لیکن اس سب میں اچھا آپ کو بننا ہے کیونکہ اگر آپ اچھے ہوں گے تو آپ کا نمائندہ بھی اچھا ہوگا اگر آپ محنت کرو گے یہ نوجوان ہمارے ہیں ہو سکتا ہے کل آپ میں سے کوئی ہندوستان میں ٹنڈول کر ہو کوئی پاکستان کمران کھانا آپ میں سے نگل جائے تو دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے کام کریں اور بہت کچھ کہنے کو تو دل کرتا ہے لیکن وقت مجھے بھی کم ہے اور آپ کا میچ بھی شروع ہونا ہے صرف اتنا کہیں گے کہ اس زندگی میں آپ کو بہت سی مشکلات آئیں گی میں چھوٹے سے گاؤں سے نگل کے آیا زندگی میں کبھی خیال میں بھی سوچا نہیں تھا کہ میں دلی جا پاؤں گا جمہو جا پاؤں گا لیکن اوپر والا مہربان تھا تو ہندوستان کے کچھ لوگوں میں آج شمار کیا جاتا ہوں وہ صرف اس کی مہربانی ہے اور والدین کی دعا ہے آپ کے اپنے والدین آپ کے لئے دعا کریں گے تو بہت ہی آپ کی کامیابی آپ کو ملے گی کوئی بھی مشکل آئے گی والدین کا مشورہ بڑے بزرگ کا مشورہ آپ اس میں جو پریشانی آئے گی اس میں وہ دوری کریں لیکن فیلال میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا عثبان صاحب آپ کا ایک بار فیر شکریہ لیکن دعا کروں گا کہ آپ کے علاقے میں آپ کو بہت کچھ کرنا ہے بہت پسماندہ علاقہ ہے اس کے لئے ان سب کو اپنی اولادیں سمجھ کے ساتھ لے کے چلیے گا تاکہ اس علاقے میں ترقی ہو سکے میں بھی جب کسی دوست کو لے کے آؤں گا اپنے نانحال تو میں کہوں گا میرا یہ چھوٹی مولا کا رستہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے یہ سمبلر کا رستہ بہت اچھا ہے اڑیگام کا رستہ اچھا ہے یا پار کا رستہ پانی بجلی سڑ کے معاملے بنیادی معاملے ان کا ازیادہ مسئلہ ہے ان مسئلوں کی طرف میں عثبان صاحب بھی آپ کے نمائنے دیں یہ بات تو نہیں کیوں تک پہنچانا جاؤں گا لیکن فیلال آپ سب کے لئے میرا یہی کہوں گا کہ ربی کائنات آپ کو عزت و عبرو بخشے اور اپنی قوم کی جو ذمہ داریاں ان کو نبانے کے آپ کو حوصلہ دے طاقت دے بہت بہت شکریہ اس پانس صاحب بہت بہت شکریہ تنمیر اور یہاں سب جو دوست ہیں سب سننے آلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ بہت اچھی کمنٹری کرتے ہیں اور میں ایک چیز کہوں گا کہ اگلے ہفتے یہ میرے ٹیلیویجن پر آپ کے مہمان رہیں گے اگلے سنڈک انشاءاللہ شام پانچ بجے لیکن میری آف کا